بدبار کو جلاس پتال سہت جنپد میں کل 34 سکندروں پر 8620 لوگوں کو کوویٹ کا ٹکا کرنٹ کیا گیا جس میں پرثم ڈوز لینے والوں میں 4641 اور سیکنڈ ڈوز لینے والوں میں 3989 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمبند میں سیموڈ رکٹر سودھاکر پانڈے نے بتایا کہ جنپد میں اب تک 24,40,000 سے ادھک لوگوں کو کوویٹ کا ویکسینیشن کرائے گیا ہے جس میں پرثم ڈوز لینے والوں میں 19,44,000 تتھا سیکنڈ ڈوز لینے والوں میں 4,95,000 لوگ شامل ہیں سیمو نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ ڈینگو ملیریا جیسے بیماریوں سے سعودھانی برتے تتھا ماسک لگا کر رہے ہیں گھر کے اندر کہیں بھی پانی کا جماع نہ ہونے دے تتھا فول آسین کا کپڑا پہنے تاکہ مچھر سے کٹنے سے بچ سکیں انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کراتے سمیں کوویٹ پروٹوکال کا پالن کریں اور سرکشت رہیں اس سممندھ میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر سدھاکر پانڈی نے کہا موسیقی ہمارے جنپت میں چوتیس جگہوں پر بیکسینیشن چل رہا ہے اس لیے ہم بڑے بڑے سنٹرو پر ہی اپنا ویکسینیشن کرا رہے ہیں ابھی تک ہم نے چوبیس لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ کام ویکسینیشن کرا نیا ہے توٹل لوس اس میں سے انیس لاکھ چواریس ہزار پسٹوز ہے اور چار لاکھ پنچانی ہزار سیکنڈ ڈوز ہے تو ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ چھتیس لاکھ کے لوگوں کو ریکسلیشن کرنا ہے تو ہم بہت تیجیس اپنے ٹارگٹ کرتاں بڑھ رہے ہیں جنپت سے ہماری اپیل ہے کہ یہ بہت سم ڈیگو چکن گونیاں ملیریہ کے ساتھ سکتی جو کام کا بھی وائرل فیبر کا بھی موسم ہے لوگ سالزانی سے رہیں ماسک ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے آپ کرونا سے بھی بس سکتے ہیں اور وائرل فیبر سے بھی بس سکتے ہیں کامن فرو سے بھی بس سکتے ہیں تو ماسک آپ جلور لگائیں باہر نکلے تو ماسک جلور لگائیں دھر کے اندر اگر آپ کے دھر میں پولر ہے یا کوئی مگئس پڑا ہوا ہے چھت پر یا کوئی برطن پڑا ہوا جو کھاپی دن سے پڑا ہے اس پر تھوڑا سا بھی پانی کٹھا ہے ٹائر ہے اس میں تھوڑا سا پانی کٹھا ہے تو اس کو بلکل صاف کر لیں اس کو گرہ دیں سکھا لیں کیونکہ انہی ساپ سترے پانی میں ہمارا ڈینگو مچھر بن کو پنمتا ہے جو کی دن میں کٹتا ہے تو آئس سے ہمیں مچھر کو پنمتنے نہ دیں فل باہ کا کپڑا پہنیں پورا زیادہ تصریر آپ کی ڈھکی رہے جسے کہ یہ مچھر اگر کہیں ہے تو وہ کٹنے نہ پائے آپ کو اور آپ ساؤدھانی برتی ہیں جس سے ڈینگو کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے جلے میں ابھی ڈینگو کے پازٹیف کیسٹس کی ستنکیہ نہیں ہے ایک ابھی سکرکٹ ہمارا پرائیویٹ کا ہسپیٹل میں آیا ہوا ہے جس کا ہم ٹرائپیٹ ایڈنیسٹ کرس سے پازٹیف ہوگا ہے جس کو ہم کنفرمنٹری جاچ کے لیے جلہ سپرطال میں اس کا سیمپل مہ رہے ہیں جاچ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ڈیکلیئر کریں گے پھر بھی ہم نے اس کے گھر کے آس پاس اس کے گھر کے اندر احتیاطن میں چھپاو کر آ دیا ہے لوگوں کو سجید کر دیا ہے موسیقی موسیقی